ہم سب سے پہلے بات کریں گے چناوی رنبھومی میں جہاں پہلوانوں نے دستکتی ہے ہریانہ چناو سے بلکل پہلے پہلوان ونیش فگاٹ اور بجرنگ پونیا کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے دونوں پہلوان کانگریس پارٹی کے مکتالے میں پہنچے اور پارٹی میں شامل ہوئے پارٹی جوائن کرنے کے بعد ونیش فگاٹ نے کہا کہا کہ اصل مائنے میں تو برے وقت میں ہی پڑا چلتا ہے کہ اپنا کون ہے بی جے پی چھوڑ کر سب ہی پارٹیاں ان کے ساتھ ان کے برے وقت میں کھڑی رہی یہ ونیش فگاٹ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا وہ چاہتی تو جنتر منتر پر ہی ریسلنگ چھوڑ سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کیا یہ تصمیریں آپ دیکھ سکتے ہیں بجرنگ پونیا اور ونیش فگاٹ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے کسی ونو کپال کی موجودگی میں دونوں نے کانگریس پارٹی کا ہاتھ تھاما شناف لڑیں گے کہاں سے لڑیں گے آگے کیونکہ ان کی رنمیتی کے کیا ہوگی کیونکہ بینیش فگاٹ کا صافتور پر کہنا ہے کہ بی جے پی نے تو انہیں فگا کارتوس قرار دیا تھا جب وہ نیائی کے اپنی لڑائی کے لیے جنتر منتر کے لیے پر بیٹھی تھی اپنا کون ہے جب ہم روڑ پر گسیٹے جا رہے تھے تو چھوڑ کے بی جے پی کو دیش میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ میں تھی ہمارے درد کو سمجھ پا رہی تھی ہمارے آسووں کو سمجھ پا رہی تھی ریسلنگ میں میں نے پورا کوشش کیا کہ میں جتنی بھی میلاؤں کو چھوٹی بچیوں کو انسپائر کر سکتی ہوں میں چاہتی تو میں جنتر منتر پر ریسلنگ چھوڑ سکتی تھی اور سبھی لوگ بھی مان رہے تھے پورا دیش اس چیز پر بہو بشواس کر رہا تھا اور وینیش فکاٹ کی طرح ہی بجرنگ پونیا نے بھی کانگریس پارٹی میں شامل ہوتے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرا کہا کہ جنتر منتر پر جب بیٹیوں کے ساتھ اتیачار ہوا تب صرف بی جے پی اتیачار کے ساتھ کھڑی تھی باقی سبھی پارٹیاں پہلوانوں کے سمرتن میں تھی سنیے جو آج بی جے پی کیا ایٹی شاہل بول رہی ہے کہ ان کا مقصد تو صرف راجنیتی کرنا تھا ہم نے تو ان کو لیٹر بیجا تھا وہ جب بھی نہیں آئے ہم نے تو بی جے پی کے جو سانسد تھی جتنی بھی مہلا سانسد تھی ان کے گھر پر لیٹر دیا تھا وہ پھر بھی ان بچیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پائے کانگریس پارٹی تو بینا کچھ ہم نے ان کو بتائی یہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یہ چیز ہمیں پتہ لگی کی جو اتیاتار بیٹیوں پہ ہوا جنتر منتر پہ اس کے ساتھ صرف بی جے پی پارٹی کھڑی ہوئی اور سبھی پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی تھی جس دن وینے سپائنل میں گئی اس دن پورا دیش جوس میں تھا پورا جسن ہوا لیکن آگلے دن جو گھٹنا ہوئی پورا دیش دکھی تھا لیکن کچھ آئی ٹی سیل تھی جو پورا دیش میں جسن منا رہی تھی تو یہ دیش کے لئے بڑے دکھ کی بات ہے موسیقی